ہیلو ورنہ السلام علیکم میرے نام امزا خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہو آپ کا اپنا چینل ملٹی الیکٹرکل ٹکنالوجی تو دوستو یہاں پر آپ دے سکتے ہو ہمارے پاس ایک ہائر آٹومیٹک ویشن مشین موجود ہے اور یہ ہمارے پاس ریپیرنگ کرنے کے لئے آئی تھی اور اس کو ہم نے ریپیر کر دیا تو میں نے سوچا کہ آج اس کی آپریٹنگ سسٹم کے اوپر آج اس کی ڈسپلی کے اوپر ایک ویڈیو بنا دیا جائیں کہ اس ڈسپلی کا کیا کیا مقصد ہے اس کے اندر کیا کیا فیچر ہے اور اس کو اپنے کیسے استعمال کرنا ہے تو دیکھیں دوستو میرے اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس چینل کے اوپر میں اب انشاءاللہ آٹومیٹک ویشن مشین سے ریلیٹڈ کام سٹارٹ کر رہا ہوں جس میں میں آپ کو بہت سارے فالٹ کے بارے میں بتاؤں گا بہت سارے ایرر کے بارے میں بتاؤں گا اور بہت سارے کمپوینٹس کے بارے میں بتاؤں گا کس مشین کے اندر کون کون سے کمپوینٹس لگے ہوئے اور میں ٹاپ ڈور ویشن مشین کے اوپر ویڈیوز بناوں گا اور میں پرنٹ ڈور ویشن مشین کے اوپر ویڈیوز بناوں گا تو انشاءاللہ اس چینل کے اوپر اب میں آٹومیٹک ویشن مشین سے ریلیٹڈ ایک سیریز سٹارٹ کرنے والا ہوں تو دیکھیں دوستو جب بھی آپ نے آٹومیٹک ویشن مشین کا کام سیکھنا ہو یا آٹومیٹک ویشن مشین کو چلانا ہو تو سب سے پہلا آپ کو اس کی فینل کے بارے میں اس کی ڈسپلے کے بارے میں آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر کمپنی نے کیا کیا منشن کیا ہوئے اور اس کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے تو دوستو آپ کوشش کریں کہ اس چھوٹی سی ویڈیو کو شروع سے لے کے اند تک دیکھئے تو آپ کو اچھی طریقہ سمجھ میں آئے گا اور میں انشاءاللہ کوشش یہ بھی کروں گا کہ تقریبا تقریبا آٹومیٹک ویشن مشین سے ریلیٹڈ جو کام ہے وہ اس ویڈیو میں میں آپ کو کور کر کے دے دوں تاکہ اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی کنفیجن نہ ہو تو چلے فرینز ٹیم کو بھی نویسٹ کیے ویڈیو کو کرتے شروع یہ آپ دے سکتو دوستو یہ مار پاس ہائر آٹومیٹک ویشن مشین ہے ساڑی آٹ کے جی کا اور یہ اس کا مارڈل نمبر ہے ایش ڈیو ایم پچاسی بہتر اٹھاسی یہ اس کا مارڈل نمبر ہے اور اس کو اپریٹ کرنا انتہائی آسان ہے یہاں پر آپ دے سکتو یہ پاور کا بٹن ہے یہاں سے ہمارا مشین سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے ہم اس کی ویٹر لیول کو سٹ کر سکتے ہیں یہاں سے ہم اس کی پروگرام کو سٹ کر سکتے ہیں یہاں سے ہم اس کی پروسس کو سٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کی ٹیمر کو سٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس لوگوں سے بھی آئیڈیا لگا سکتے ہو یہ پاور کا لوگو ہے یہ سٹارٹ کا لوگو ہے اور یہ وارٹر لیول کا لوگو ہے اور یہ پروگرام کا لوگو ہے اور یہ پروسس کا لوگو ہے اور یہ ٹائمر کا لوگو ہے ٹھیک ہے نا اب ہمارا مشین جب آن ہوگا تو تب ہم اس کی پروگرام وغیرہ سیٹ کر سکتے ہیں اب یہاں سے میں اپنا مشین کو آن کر دیتا ہوں یہاں سے میں نے مشین کو آن کر دیا اب سب سے پہلے ہم سٹارٹ لے لیں گے جناب پروگرام والے بٹن سے اب یہاں پر آپ دے سکتے ہو دوستو مشین کو میں نے جیسے آن کیا تو ہمارا جو مشینے نے وہ سٹینڈرڈ موب پر چل رہے ہیں اب سٹینڈرڈ موب پر ہمارا جو مشینے وہ فیزیکلوجی کام کرے گی مطلب ہمارا جو مشینے وہ آٹومیٹک کام کرے گی ٹھیک ہے نا اور اس میں ہمارا جو کمپنی نے اس کا وارٹر لیول سٹکے ہوئے وہ کمپنی نے میڈیم سٹکے ہوئے ہیں اور یہاں سے آپ لوگو وارٹر لیول چینج بھی کر سکتے ہو یہاں سے آپ ہائی بھی رکھ سکتے ہو میکسیمم بھی رکھ سکتے ہو اس طرح آپ لوگو وارٹر لیول کو چینج بھی کر سکتے ہو اور یہاں پر جو کمپنی نے اس کا پروسس سٹکے ہوئے وہ واش سٹکے ہوئے رینس سٹکے ہوئے اور سپن سٹکے ہوئے اور اس سٹینڈرڈ موب پر ہمارا جو مشینے وہ واش بھی کرے گی رینس بھی کرے گی سپن بھی کرے گی اور یہ چوالی سمنٹ ٹیم لے گی اگر آپ اس کی پروسس کو چینج کرنا چاہے تو آپ کر بھی سکتے ہوں اب یہاں پر دیکھیں دوستو یہاں پر میں نے صرف واش رکھ دیا اب چوہ در منٹ ہمارا جو واش کا ٹائم ہو لے گی یہاں پر میں نے دوستو صرف واش اور رینس کا ٹائم ریسٹ کر دیا یہ بھی چتیس منٹ لے گی یہاں پر میں نے دوستو صرف رینس اور سپن سٹ کر دیا یہ بھی تیس منٹ لے گی اس طرح جو ہے نا یہ صرف آپ لوگ سپن بھی کر سکتے ہو سپن پر یہ نو منٹ لے گی اس طرح آپ لوگ اس کو سوک بھی کر سکتے ہو واش بھی کر سکتے ہو رینس بھی کر سکتے ہو سپن بھی کر سکتے ہو اب یہ پورا پروسس میں ہمارا جو مشین ہے وہ چون سٹ منٹ لے گی اچھا دوستو سب سے پہلے تو آپ کو اس کا بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ سوک کا کیا مقصد ہے واش کا کیا مقصد ہے رینس کا کیا مقصد ہے اور سپن کا کیا مقصد ہے تو میں آپ کو بہت آسانی سے بہت ایزی لی طریقہ سے سمجھا رہتا ہوں اچھا دوستو اس سوک کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا مشین آپ کے کپڑوں کو توڑے دیر سرپ میں رکھے گی مطلب آپ کا مشین نہیں چلے گی اور سرپ میں آپ کا جو کپڑے وہ ایسے رہے گی توڑے دیر کے لیے اور اس واش سے تو ہمارا جو کپڑے وہ مشین ساپ کرتی ہیں اور رنس کا مقصد ہے کنگالنا اس رنس سے آپ کا جو مشین وہ کپڑے کو کنگالے گی اور سپن سے ہمارا جو مشین نے وہ کپڑے کو سپن کرے گی مطلب ڈرائی کرے گی ٹھیک ہے نا تو یہاں پر اس کی پروگرامنگ آپ سیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا اب اس سٹینڈرڈ موڈ پر ہمارا جو مشین نے وہ کپڑے واش بھی کرے گی رنس بھی کرے گی اور سپن بھی کرے گی اور یہ چوالیس منٹ لے گی ٹھیک ہے نا اب یہاں سے میں اپنا جو پروگرام والے آپشن اس کو چینج کر سکتا ہوں یہاں پر آپ دے سکتے ہو دوستو میں نے اس کو ہیوی پکر دیا اب اس ہیوی والے آپشن سے آپ لوگ زیادہ گندے کپڑے کو دو سکتے ہو ٹھیک ہے نا اور اسی طرح اس کی پروسس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا واش بھی رکھ سکتے ہو رنس بھی رکھ سکتے ہو اور سپن بھی رکھ سکتے ہو اس طرح دو بھی رکھ سکتے ہو اس طرح سارے بھی رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے نا اس ہیوی موڈ سے آپ لوگ زیادہ گندے کپڑے کو دو سکتے ہو اب اس کے لئے کمپنی نے جو وارٹر لیول سیٹ کے ہو وہ میڈیم سیٹ کے ہوئے یہاں سے آپ لوگ وارٹر لیول بھی چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا جتنا آپ کو ضرور ہوتے ہیں اور اس ہیوی موڈ پر ہمارا جو مشین ہے نا وہ سارے پروسس کو آن رکھے گی اس کو میں نے دوبارہ پریس کر دیا اور یہاں پر آگئے یہ جنٹل موڈ اب جنٹل موڈ پر ہمارا جو نارمل کپڑے ہوتے ہیں وہ دول سکتے ہیں مطلب جیسے کہ ہمارا وہ گیا شلٹ ہو گیا یا نارمل جو کپڑے ہوتے ہیں وہ دول سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس جنٹل موڈ پر ہمارا جو مشین ہے نا وہ سارے پروسس کو رکھے گی مطلب صرف سوک نہیں رکھے گی واش رکھے گی رنس رکھے گی اور سپن رکھے گی اور اگر آپ صرف واش کرنا چاہے تو واش بھی رکھ سکتے ہو اور رنس بھی رکھ سکتے ہو اس طرح رنس اور صرف سپن بھی رکھ سکتے ہو اور یہاں پر اس کا ٹائم آئے گا تو یہ جنٹرل کا مقصد یہ ہے نارمل کپڑے اور اس کوئک کا مقصد یہ ہے کہ کم میلے کپڑے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر آپ دے سکتے ہو ہمارا جو مشین ہے وہ بلینکٹ موڈ پر آ گیا اب اس بلینکٹ موڈ پر ہم لوگ کمبل یا ڈبل بیٹ شیٹ یا ٹاول وغیرہ دو سکتے ہیں اور یہ ہمارا کارٹن کپڑوں کے لئے ہیں اور یہاں گیا ہول اب ہول کا مقصد یہ ہے کہ سویٹر وغیرہ یا جرابے وغیرہ اس سے ہم دل سکتے ہیں ٹھیک ہے نا مطلب درمیانہ والا سویٹر وغیرہ یا جرابے وغیرہ اور یہاں گیا ٹپ ڈرائی اب ٹپ ڈرائی کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اپنا مشین کا ٹپ کو کلین کرنا ہو تو اس سے آپ لوگ اپنا مشین کا ٹپ کو کلین کر سکتے ہو اب میں آپ کو یہ ریکمینٹ کروں گا کہ آپ لوگ کم سے کم اپنا جو مشین ہے اس کو ہر دو مہینے بعد یا ڈائی مہینے بعد ایک دفعہ لازمی ٹپ کلین پر لگا دیا کریں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو مشین کا اندر سے ٹپ ہوتے ہیں ٹپ وہ اچھی طریقے سے دل سکتے ہیں اور آپ کا جو مشین ہے وہ پھر جب آپ بعد میں یوز کریں گے تو آپ کا مشین جو نا نارمل چلے گی مطلب حلقہ چلے گی اور آپ کا جو مشین کا ٹپ ہے نا وہ اچھی طریقے سے دل سکتا ہے اور ٹپ کلیننگ کے لیے جو کمپلی نے ٹائم سٹ کے ہوئے وہ کمپلی نے باؤل منٹ سٹ کے ہوئے ٹھیک ہے نا اسی طرح بقائے اس کے اندر تو کوئی خاص راکٹ سینس نہیں ہے اسی طرح آپ لوگوں نا یہاں پر اس کی ویٹر لیول وغیرے بھی سٹ کر سکتے ہو لیکن جو کمپلی نے سٹ کے ہوتا ہے اپنے ہیوی کے ساب سے جنٹل کے ساب سے فٹ کے ساب سے تو آپ اس کو مطلب استعمال کیا کرے تو مجھے امید دوستو کہ یہاں تک آپ لوگ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور میں نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھا دیا دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کرے اور اگر آپ لوگ کے ذہن میں کوئی قسم کا سوال ہو تو اب ہم سے کمیندرکس میں پوچھ سکتے ہو حمزہ بی کو دے اجازت تو امیاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی